دس سالہ بنٹی نے گھر داخل ہوتے ہی چنٹو کو آواز دی لیکن اگلے ہی لمحے پریشان ہو گیا نہ جانے گھنے سفید بالوں والا تین سالہ چنٹو کہاں غائب ہو گیا تھا کبرہت کے عالم میں بنٹی نے امی کو پکارنا شروع کیا امی امی جان یہ چنٹو ڈوگی آخر کہاں چلا گیا ادھر ہی تو تھا دیکھو تمہارے بیٹ کے نیچے سو رہا ہوگا امی نے کہا وہیں تو دیکھا ہے اسے مگر وہاں نہیں ہے وہ تو خود مجھے ملنے آتا ہے مگر آج اسے کیا ہو گیا ہائے میرا چنٹو کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کیونکہ میں اتنے دنوں سے اسے نہ تو سیر کروانے لے کر گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ گیند اچھالنے والا کھیل کھیل سکا اوہو ادھر ہی ہوگا تم ہاتھ مو دو کر کھانا کھاؤ وہ بھی آ جائے گا پنٹی کی تو جیسے بھوک ہی اڑ گئی تھی وہ گھبرہت کے عالم میں چھت کی جانے دوڑا مگر چند لمحے میں ہی بھولے سانس کے ساتھ ایک بار پھر اپنی والدہ کے سامنے آ کر چلایا امی امی جان چنٹو تو چھت پر بھی نہیں ہے میں نے سارے کمرے اور ہر پیٹ کے نیچے بھی دیکھ لیا میں جب گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ ضرور کہیں باہر بھاگ گیا ہوگا وہ مجھ سے نراض ہو گیا ہے میرا چنٹو نہ جانے کہاں چلا گیا امی جی آپ میرے ساتھ مل کر ڈھونڈے نا پلیز وہ باہر نکل گیا ہے اسے ضرور کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا مجھے الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں چنٹو اس گھر میں اس وقت آیا تھا جب محض چند ماہ کا تھا اس کی آنکھیں بھا مشکل کھلتی تھی تب بنتی پانچ برس کا ہوا تھا اور چنٹو کے آتے ہی اسے گویا نہیں زندگی مل گئی تھی دن بھر اس سے کھیلنا اس کی آؤ بھگت کرنا غرض اس کے ساتھ خوب محضوظ ہوتا تھا بنتی کی اببو کو ان کے دوست نے یہ سفید رشین پاڈل توفت ان دیا تھا بنتی اور چنٹو کی خوب گہری دوستی ہو گئی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ چنٹو یوں غائب ہو گیا ہو بنتی کو ڈر تھا کہ کہیں اسے ہوا نہ کر لیا گیا ہو اسے یہ بھی ڈرتا کہ اگر چنٹو بڑی سرد کی جانب نکل گیا تو کسی گاڑی وغیرہ کے نیچے آ کر کچلا جائے گا یہ خیالات اسے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے رہ رہ کر اسے چنٹو کا خیال آ رہا تھا شام ڈھلے جب اببو جان گھر واپس پہنچے تو ان کے اکلوتے صاحبزادے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا امتحانات ختم ہو جانے کی خوشی و تسکین دو ناجانے کہاں کھو گئی تھی اس کے لیے چنٹو کے بینہ یہ رات گزارنا عذاب تھا اگرچہ اببو نے تسلی دی کہ صبح کچھ کرتے ہیں مگر بنٹی کسی صورت چھپ نہیں ہو رہا تھا چنانچہ بنٹی کی تسلی کے لیے اببو جان نے موبائل میں سے چنٹو کی تصویریں دیکھی اور پھر ان کے پرنٹ نکالنے میں مصروف ہو گئے یہ چنٹو کی بلکل واضح تصویر تھی تب بنٹی کو تسلی ہو گئی کہ صبح یہ اشتہار مختلف نمائے جگہوں پر لگنے سے چنٹو مل ہی جائے گا تو وہ پرسکون انداز میں سو گیا چنانچہ اس نے اببو کے آفیس جانے سے پیش کر ان کے ساتھ مل کر چنٹو کی تصویر والا اشتہار مختلف نمائے جگہوں پر آویزہ کر دیا اس اشتہار پر بنٹی کے اببو کا موبائل نمبر تھا کہ اگر کسی نے چنٹو کو دیکھا ہو یا کسی کے پاس ہو تو وہ اس نمبر پر اطلاع کر دے اببو تو دفتر چلے گئے مگر بنٹی نے انہیں خوب یاد دہانی کے ساتھ بھیجا کہ جو ہی کوئی اطلاع دے تو آپ نے امی جان کے موبائل پر مجھے بتا دینا ہے تاہم دس بارہ مرتبہ بنٹی نے اببو جان کو خود فون کر دیا اور ہر بار یہی پوچھتا اببو جان آپ کو کسی کا فون آیا ایک بار تو اببو جان نے تنگ آ کر جواب دیا ہاں آیا یہ سننا تھا کہ بنٹی خوشی سے اچھل پڑا اور پوچھنے لگا کس کا کیا اس نے چنٹو کے بارے میں خوش بتایا اببو ہنستے ہوئے بولے بتایا نہیں بلکہ اس نے دس بارہ مرتبہ چنٹو کے بارے میں پوچھا ہے بنٹی کو فوراں اندازہ ہو گیا کہ اببو اسی کی بات کر رہے ہیں تو وہ چڑھ کر بولا جائیں میں اب آپ کو فون نہیں کروں گا اس سے اس نے فون بند کر دیا مگر پھر پندرہ منٹ بعد فون کر کے پوچھنے لگا اببو جان میں نے آپ کو فون نہیں کرنا تھا اور نہ ہی کبھی کروں گا بس یہ بتا دیں کہ آپ کو کسی کا فون آیا اببو جان کو اندازہ تھا کہ بنٹی اپنے چنٹو سے کس قدر پیار کرتا ہے اور اب تو واقعی انہیں بھی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں تو چنٹو کو خود واپس آ جانا چاہیے تھا اس رات بھی چنٹو کا کچھ پتا نہ چل سکا بنٹی نے تو رو رو کر برا حال کر لیا اور چنٹو کے ناملنے پر بھو کرتال کا اعلان کر دیا وہ تو چنٹو کے لیے پریشان تھا مگر اس کی والدہ اس کے لیے بہت پریشان تھی بنٹی نے اببو سے کہا ابو جان ہم سب پولیس کو بتائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ چنٹو کو دھون کر لائیں بنٹی کے ابو انتہائی تحمل سے بولے بنٹی بیٹا پولیس بھی ہماری مدد کر سکتی ہے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے لیکن کیا آپ نے ابھی تک اللہ سے دعا مانگی ہے وہ تو ضرور ہی مدد کرنے کو تیار ہوگا بنٹی کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی واقعی وہ چنٹو کی یاد میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے دعا کرنے کا بھی خیال نہ رہا اس نے خلو سے دل سے دعا مانگی اور پھر ایک عجیب سی تسلی دل میں لیا آخر کا نیند کی آگوش میں چلا گیا اگلی دوپہر کو ابو جان غیر متوقع طور پر گھر آ گئے ان کے چہرے پر مانی خیز مسکراہت تھی انہوں نے بنٹی کو پولیس اسٹیشن چلنے کا کہا وہ فوراں ہی تیار ہو گیا مگر راستے میں اپنے ابو سے کہا ویسے ابو میں نے دعا میں اس سے بھی مدد مانگ لی ہوئی ہے اس لئے پولیس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابو جان دل ہی دل میں خوش ہوئے نہیں نہیں ان سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں اس طرح چنٹو جلد مل جائے گا دونوں باپ بیٹا گھر سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر سے چند میٹرز کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت مکان کے سامنے جا پہنچے بنٹی بولا ابو کیا یہ پولیس اسٹیشن ہے ابو جواب دیے بغیر دروازے پر لگی گھنٹی بجا دی تھوڑی دیر میں اندر سے کھانسنے کی آواز آئی اور پھر ایک بھوڑے شخص نے دروازہ کھول دیا وہ لرستی ہوئی آواز میں بولا کلیم صاحب آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا اندر تشریف لے آئیے بنٹی کو تھوڑی سی کوفت محسوس ہوئی کہ ابو جان پولیس اسٹیشن کے بجائے اپنے کسی دوست سے ملوانے لے آئے ہیں مگر اگلے ہی لمحے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے چینٹو کو خوشی خوشی دم ہلاتے اپنی جانب بڑھتے دیکھا وہ بزرگ شخص صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے پرسو یہ پیارا سا کتہ خود ہی ہمارے گھر آ گیا حالباً اس کے پیچھے آوارا کتے لگے ہوئے تھے یہ بہت خوف زدہ تھا ہم نے اس کو کھلایا پلایا اور اس نے ہمارا خوب دل پہلایا آج صبح میں پارک میں واکر نے گیا تو اجتہار پر اس کی تصویر دیکھ کر آپ کے نمبر پر کال کر دی ہم دونوں میہ بیوی کو اس نے اتنی زوجدرست کمپنی دی کہ ہمارے اس کو واپس بھیجنے کو جی تو نہیں چاہ رہا بہت ہی پیارا کتہ ہے بنٹی بھی دیکھ رہا تھا کہ چنٹو ان دونوں بزرگ میہ بیوی کے ہمراہ کتنا خوش تھا وہاں سے لوٹتے وقت چنٹو کی آنکھیں بھی پرنم تھیں بنٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے چنٹو کو وقت نہیں دیا تھا چنٹو نے بھی بے وفائی نہیں کی تھی وہ تو بیچارہ باہر نکلا اور پھر کھو ہی گیا بنٹی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی دعا اتنی جلدی سن لی تھی اس میں ان دونوں بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ چنٹو کے ہمراہ باقائب بھی ان سے ملنے آیا کرے گا پنٹی کو نہ صرف چنٹو بلکہ چنٹو کی وجہ سے دو نئے دوست اور ان دونوں بھوڑھوں کی صورت میں دادا جان اور دادی جان پھر سے مل گئے تھے